توبہ کی شرائط تین ہیں حقیقی پشے مانی احلام سے خطا ہوئی ہے معاف فرما دیں اور بالفعل اس غلط کام کو چھوڑ دینا اور آئندہ کے لئے عظم مسمم کے اب دوبارہ بھی کام نہیں کریں عوام توبہ کریں جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تھی تو عذاب تل گیا تھا ایسے ہی عوامی سطح پر ایک توبہ ہو اس کی ایک تحریک چلے پھر اس توبہ کا ایک حصہ یہ ہوگا کہ اپنے اور اپنے اہل و اعیال کی ضروریات کو سکیڑیں اپنی دنیا کو سکیڑیں ٹائٹن یور بیلٹس اپنی صلاحیت کے طوانائیاں سرف کریں ایک عوامی تحریک چلانے میں یہاں اسلام کو نافذ کریں کسی نہ کسی ایسی جماعت میں شامل ہوں جو اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کرنے گی جتنی جماعتیں ہیں دیکھئے غور کیجئے مطالعہ کیجئے رسرچ کیجئے اور اس کے بعد کسی نہ کسی جماعت میں کوئی شخص بھی اس سے محروم نہ رہ جائے کہ وہ اس ملک کے اندر اسلامی انقلاب برپا کرنے کی جد و جود کرنے گی یہ دو کام اگر عوامی سطح پر ہوئے اور پھر توبہ ہو جائے گی اجتباعی سطح پر کہ اس ملک کے اندر اسلام کا نظام آ جائے جس کے لیے اقبال اور قائد اعظم نے بات کی تھی